جس طرح میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ہندوستان میں تقریباً دس پسنٹ گھر بنتے ہیں موگج سے بینکوں سے فانانس لے کے ملیشیا میں تیز فیصد مغربی ممالک میں اسی فیصد سے بھی زیادہ تو پاکستان میں دوزار اٹھارہ میں صفر اشاریہ دو فیصد صرف گھروں کو فانانس ملتا تھا بینکوں سے تو اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی اور دو سال لگے ہمیں ایک قانون اس کو عدالتوں سے کلیر کروانے میں جس کو کہتے ہیں فوک لوجور لوہ اس کی وجہ سے پہلی دفعہ بینکوں نے کرزے دینے شروع کیے اور خاص طور پر حکومت نے مدد کی کہ وہ جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے انسینٹیوائز کیا جائے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی کہ وہ بھی آئے اور اس کے لیے بھی ہم آسانیاں پیدا کریں کنسٹرکشن کے لیے وان وینڈو آپریشن اور جو پانچ مرلے والے گھر ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو پہلے پانچ سال پانچ فیصد انٹریسٹ کے اوپر ہم ان کو گممنٹ سبسیڈائز کرے گی ان کو کرزے کے لیے گھر بنانے کے لیے اور نچلے طب کو جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کے لیے صرف دو پسنٹ سروس چارج کے اوپر ہم نے ان کی ان کو سبسیڈائز کیا گھر بنانے میں اور جو دس مرلے والے گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے سات فیصد مارک اپ یعنی انٹریسٹ کے لیے پہلے پانچ سال میں صرف سات فیصد کرزے پہ ان کے لیے ہم نے سبسیڈائز کیا اور اس کے لیے پینتیس ارب روپیہ حکومت نے سبسیڈی کے لیے رکھا پھر اور بھی ہم نے جو پہلے ایک لاکھ گھر بننے ہیں پاکستان میں ان کے لیے ہم نے تین لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسیڈی کے لیے رکھا اس کا مقصد تین لاکھ کا کیا فائدہ ہے مثلا اگر بیس لاکھ کا گھر بنتا ہے پچیس لاکھ کا گھر بنتا ہے تو تین لاکھ روپیہ گھرمنٹ کی طرف سے سبسیڈی جائے گی تو وہ جو کم جب اس کی قیمت ہوگی لوگوں کے لیے تو پھر اس کے لیے جو انہوں نے کستیں دینی ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا وہ ایک بہینے کا کرایا ہو اتنی وہ کست ہو تو بجائے کہ وہ کرایا دے وہ کستیں دے کے تو ان کا اپنا گھر بن جائے تو یہ ایک کام آمدنوں کے لیے ہم نے وہ کیا جو ان کے لیے ہم نے ان کی مدد کی پھر ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹرز دیئے ان کی تاکہ ان کا جو کانسٹرکشن کا وہ نیچے جائے نوے فیصد ہم نے ٹیکسز یعنی نوے فیصد ٹیکسز یہ کام آمدنوں کے لیے ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے چھوٹ دے دی اور پھر ایک ون ونڈو آپریشنز ان کے لیے ہم نے کروائے اب آج یہ حالات ہیں کہ ہمارے جو ٹوٹل گھر بن رہے ہیں جس کے اندر سی ڈی اے جو گورنمنٹ کے بھی دار ایمزن سی ڈی اے لڈی اے ان کے ملاکے اور جو کہ پرائیوٹ سیکٹر بھی کر رہے ہیں اور پھر جو ہم نے بینکوں سے فنانس بھی جو بینکوں کو یہ فورک لوجر لوگ کی وجہ سے جو فنانس بھی دے رہے ہیں تو وہ ٹوٹل جو ہم کنسٹرکشن اس وقت گھر بن رہے ہیں وہ ایک لاکھ یونٹس ہیں اور ایک لاکھ میں سے جو بینکوں کے پاس اپلیکیشنز آئے ہوئے ہیں وہ دو سو چھبیس عرب روپے کے اپلیکیشن ہیں اکاسٹھ ہزار ان میں سے نوے عرب کے اپلیکیشنز اپروو ہو چکے ہیں یعنی کہ ان کے اور اس میں سے جو پیسہ چلا گیا ہے گھر بنانے کے لیے وہ ہے چوبیس عرب روپے اور جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ آگے ہم ایک لاکھ گھر ہمارے پائپ لائن میں بن رہے ہیں لو کاؤسٹ ہاؤزنگ فراش ٹاؤن کا میں بتا دوں کہ یہاں یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں چار ہزار چار سو اپارٹمنٹس بن رہی ہیں اور یہ ہے چھ سو ستر کنال پہ ان میں سے دو ہزار اپارٹمنٹس جو ہیں وہ کم آمدن کے لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤزنگ کے در ریجسٹر کیا ہوا ہے چار سو اپارٹمنٹس ان کے اندر ہم دے رہے ہیں جو لوگ کچھی عبادیوں میں ان سے کچھی عبادیوں سے نکال کے ان کو یہاں ریجسٹر کر رہے ہیں اور جو دو ہزار اپارٹمنٹس باقی بج گئی ہیں وہ میڈل انکم یعنی جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کے لیے دے رہے ہیں اور جس پہ جو پورا اس کا خرچہ ہے پندرہ اشاریہ تین ارب روپیہ ہے میں بس آخر میں اپنی ساری ٹیم کو نیا پاکستان ہاؤزنگ ٹیم کو سی ڈی اے کو اور ایف ڈی اے جو یہ پروجیکٹ بڑی تیزی سے کر رہا ہے میں آج سب کو خراجہ تیسین پیش کرتا ہوں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ کیونکہ اب سٹرکچر بن گیا ہے تو ہمیں دو سال تو سٹرکچر بنانے میں لگے ہیں تو ابھی جو کام شروع ہوا ہے ایک لاکھ پارٹمنٹ جو پائپ لائن میں ہیں اب ہماری کوشش ہے کیونکہ سٹرکچر بن گیا ہے تو انشاءاللہ جو اب باقی ہمارے گھر ہوں گے وہ بہت تیزی سے بنیں گے شکریہ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہر گھر کے لیے تین لاکھ روپیہ سبسیڈی رکھی گئی ہے ماضی میں ہاؤزنگ سیکٹر پر توجہ نہیں دی گئی چاہتے ہیں کہ قصد اتنی بنے جتنا کسی ایک عام آدمی کے گھر کا کرایہ ہوتا ہے اس وقت ملک میں ایک لاکھ گھر بن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فراش ٹاؤن میں چار ہزار چار سو اپارٹمنٹ بن رہے ہیں چار سو اپارٹمنٹ کچھی عبادی والوں کو دے رہے ہیں دو ہزار اپارٹمنٹ کم آمدن والوں کو دیے جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ باقی گھر تیزی سے بنیں انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ بینکوں نے گھر بنانے کے لئے لوگوں کو ڈائریکٹ رقم دی ہے